السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اس کے لنک ڈسکرپشن میں ڈان لوں گا اب وہاں سے جا کر پہلے اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اس سے اسکرینڈ ویڈیو بنائی جاتی ہے تو میں تو فیلحالہ بھی اسی ایپ سے ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس لیے اس ایپ کے متعلق میں جانکاری نہیں دے سکتا بہرحال آپ پہلے اسکرینڈ ویڈیو جو ہے ڈی یو ریکارڈر پہلے اس سے آپ اسکرینڈ ویڈیو بنا لیں اسکرینڈ ویڈیو بنانے کے بعد ایپ کی ضرورت پڑے گی دیکھئے کائن ماشٹر ایپ ہیں تو چلیے کائن ماشٹر کو آپ اوپن کر لیں پہلے اسکرینڈ ریکارڈر پہلے جو ڈی یو ریکارڈر ہے پہلے اس سے ایک ویڈیو بنا لیں ویڈیو تیار کرنے کے بعد اس کے بعد ہمیں کائن ماشٹر کھولنا ہے کائن ماشٹر کھولنے کے بعد دیکھئے یہاں پر اس کو کلک کرنا ہے اگر آپ کے سامنے کہیں آپ نے دوسرا کائن ماشٹر رکھا ہوگا تو وہاں پہ اگر یہ سب اپشن نہ آئے تو گھرانے کی بات نہیں ہے آپ دیکھئے اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایمپورٹی پروڈجیکٹ تو یہ اپشن جہاں بھی ملے آپ کو آپ کو اسی پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد اس کے بعد دیکھئے سب سے پہلے نیچے ہمیں بیک گراؤنڈ ڈیک ڈال دینا ہے تو وہ یہاں سے ڈالا جاتا ہے پہلے اس پر کلک کریں گے پھر اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے اس کے اندر کچھ رنگ ہے میں یہی سے لیتا ہوں میں جس طریقے سے ویڈیو بناتا ہوں میں وہی طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد دیکھئے اس کے اندر کچھ رنگ پہلے سے موجود ہیں آپ جو بھی رنگ یہاں سے منتخب کرنا چاہے لینا چاہے آپ یہاں سے لے لیں مثلا میں ایک ہی لے رہتا ہوں یہاں سے دیکھیں میں نے یہ رنگ لے لیا اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس رنگ کو دوسرے رنگ میں تبدیل کروں تو اسی کے اوپر ایک وار اس طریقے ساہت رکھیں اور اس کے بعد اوپر یہاں پر دیکھئے رنگ کا اوشن ہے اس پر کلک کریں تو آپ کو جو کلر رکھنا ہو وہ کلر اس طریقے سے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہ نیچے کا بیک گراؤنڈ ہو گیا اس کے بعد دیکھئے میں دوسرے نمبر پر کیا کرتا ہوں پہلے اس کو یہاں پر کلک کر کے اس کو ہٹا لیں اس کے بعد دیکھئے دوسرے نمبر پر میں یہ کرتا ہوں کہ یہ اس پر کلک کرتا ہوں اس پر کلک کرنے کے بعد پہلے اس کے بعد یہاں پر اوپر سب سے اول نمبر پر دیکھ رہے ہیں میڈیا کا اوشن ہے اس پر کلک کرنا ہے اور اس پر کلک کرنے کے بعد آپ جہاں بھی موائل کے بیک گراؤنڈ رکھے ہوں گے وہ آپ کو لے رہنا ہے مثلا میں اس کے اندر رکھا ہوں پہلے آپ کو لے کر بتا دے رہا ہوں دیکھیں میں جو لگاتا ہوں اس وہی طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں مثلا میں نے پہلے ہی سے یہ ایک بیک گراؤنڈ موبائل کا ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے گوگل پہ جا کر جو بھی موبائل آپ کے پاس ہے وہ موبائل کا نام لکھ کر جسے مثالی طور پر میرے موبائل کا نام ہے سمسنگ جی ٹو تو میں نے گوگل پہ سرچ کیا سمسنگ جی ٹو فریم پین جی اس طرح میں نے لکھ کر سرچ کیا آپ کا جو بھی موبائل ہو اسے اعتبار سے لکھیں مثلا ویوو موبائل ہے تو ویوو کون سا سیٹ ہے وہ ویوو سیٹ کا نام لکھ کر اس کے بعد فریم پین جی اس طرح لکھ کر سرچ کریں اگر پین جی تصویر اس طریقے سے بغیر بیک گراؤنڈ کے آ جائے تو ٹھیک ہے نہ آئے تو پھر اس کا بیک گراؤنڈ آپ صاف کر لیں بیک گراؤنڈ صاف کس طریقے سے کیا جاتا ہے اس کی ویڈیو ڈسکرپشن کے اندر جائیں لنک موجود ہے آپ اس کو دیکھ کر پہلے اس کا بیک گراؤنڈ صاف کر لیں گے آپ تو یہ تو خیر اس کی بات تھی یہ موال کا جو میں نے یہ بیک گراؤنڈ لگا رکھا ہے موال کا کور اس کی بات تھی اس کے بعد دیکھیں اس کو آپ اچھے طریقے سے بیچ میں فٹ کر دیں بیچ میں فٹ کرنے کے بعد یہ صحیح والے نشان پہ کلک کر کے اس کو ہٹا دینا ہے اور اس کے بعد پھر اسی پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد پھر اسی طریقے سے میڈیا پہ کلک کرنا ہے اور میڈیا پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے جو بھی موال اسکرین ویڈیو آپ نے بنا رکھی ہوگے وہ اسکرین ویڈیو ایک یہاں سے آپ کو منتخب کر لینا ہے میرے پاس تو ابھی کوئی اسکرین ویڈیو یہاں پر نہیں ہے بہرحال میں اسی کو جو ابھی اسکرین ویڈیو بنا رہا ہوں اسی کو میں روک لیتا ہوں بتا دے رہا ہوں یعنی وہی سکرین ویڈیو اب میں اسکرین ویڈیو یہاں سے نکال لیتا ہوں اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے لیئر پہ لیئر پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میڈیا پہ کلک کرنا ہے اور میڈیا پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے سکرین ویڈیو لیئے نہ جیسا کہ میں نے ابھی بنایا تو یہ ویڈیو میں نے اس کے اندر سے نکال لیا اس کے بعد یہاں پر اپنے اعتبار سے اس کو اچھی طریقے سے پہلے برابر سے فٹ کر دینا ہے یعنی جتنی جگہ ہو اسی جگہ کے اطور سے دیکھیں میں نے فٹ کر دیا اس کے بعد آپ کو یہ دیکھنا ہے دیکھیں یہ موائل اوپر ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اندر کریں اور جو بیک گراؤنڈ ہے کنارہ وہ باہر سے دکھائی دیں جیسا کہ آپ ادھر ہاتھ دے سکتے ہیں تھوڑا سا ہاتھ کٹا ہوا لگ رہا ہے تو اس کو میں اوپر کرنا چاہتا ہوں ہاتھ وغیرہ کو اس موائل اسکرین کو اندر کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے دیکھیں یہاں پہ 3. کا اوپشن دیکھ رہا ہے اس پہ کلک کریں اور اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کریں گے تو دیکھیں ابھی جو میں نے یہ سیلیکٹ کیا تھا یہ اندر چلا گیا یہاں سے پہلے اس کو سیلیکٹ کر کے ابھی بتا دے رہا ہوں دیکھیں یہ موائل کے اندر ہے نیچے ہے یعنی ہاتھ کے نیچے چلا گیا اندر سے تو تو اس طرح کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہاتھ وغیرہ جو بھی ہو سب اوپر آپ کا دیکھے گا اور یہ موائل کے جو ویڈیو ہے جو سکرین ویڈیو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے آپ کے سامنے دکھائے دے گا میں اسی طریقے سے بناتا ہوں تو دیکھیں وہی ہو گیا جس طریقے سے میں اپنی ویڈیو بناتا ہوں مثلا میں اس کو توہ چلا کر آپ کو دکھا دے رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ساتھیوں ساتھیوں نے کہا کہ میں کس طریقے سے ویڈیو بناتا ہوں ایک بات آپ کو یہاں پر دھیان دینی ہے اس لائن میں دیکھ رہے ہیں یہ سکرین ویڈیو ہے تو دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا یہ نیچے کو جو موائل فرم ہے وہ تھوڑا آگیا ہو گیا ویڈیو تھوڑی پیچھے ہو گیا اس کو ٹھک کرنے کے لیے جو بھی پیچھے ہو پہلے اس کے اوپر دیکھیں یہ سکرین ویڈیو پیچھے ہے تو میں اس کے اوپر تھوڑے در ہاتھ رکھوں گا ہاتھ رکھے ادھر کی جانب تھوڑا سا کسکا دوں گا تو دیکھیں اب یہ برابر ہو گیا تو آپ کو اس کا خیال لکھنا ہے کہ دونوں یعنی بیک گراؤنڈ بھی اور اوپر جو سکرین ویڈیو لگایا ہوئے بھی دونوں بلکل برابر آنا چاہیے اس طریقے سے نہ ہو مثلا یہ میں نے آگے پیچھے کر کے دکھا دیا دیکھیں اس طریقے سے آگے پیچھے نہ ہو بلکہ یہ دونوں بلکل برابر آنے چاہیے تو دیکھیں جہاں تک یہ ویڈیو ہو اسی طریقے سے آپ اگر پہلی ویڈیو دیکھے ہوں گے تو بہت کچھ سمجھ گئے ہوں گے بہت حالی مجھے آج صرف اتنی ہی بتانا تھا کہ میں کس طریقے سے ویڈیو بناتا ہوں تو یہی طریقہ ہے اس کے بعد جو ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ ہے جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد پھر یہاں پہ save to gallery پہ کلک کرنا ہے save to gallery پہ کلک کرنے کے بعد ابھی میں ویڈیو تیار کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں جس طرح میں بنانا چاہتا ہوں بنا یا نہیں اس کے بعد پھر میں یہاں پر high پہ کلک کرتا ہوں یہ والے option پہ کلک کر کے بناتا ہوں بہر مجھے جلدی کرنا ہے تھوڑا سا کیونکہ آپ لوگ کو بتانا مقصود ہے تو میں یہ تھوڑا سا medium پہ کر لیتا ہوں تاکہ جلدی یہ save ہو جائے تو دیکھیں یہ میری ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہو گئی اب اس کے بعد یہاں پہ پہلے کو option ہے پہلے میں اس کو پچھلا کر دیکھ لیتا ہوں جو میں نے ابھی بنائے وقت کس طریقے سے ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے بنایا ویڈیو چھلانے والے یہاں پہ ہیں تو اس پہ کلک کر کے دیکھیں میں نے جا بھی بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ساتھیوں بہت سارے ساتھیوں نے کہا کہ میں کس طریقے سے ویڈیو بناتا ہوں تو دیکھیں یہ سکرین ویڈیو جو میں نے ابھی آپ کو بتایا بنا کر وہ اس طریقے سے بن کر تیار ہے تو آپ بھی اس طریقے سے بہت حسن و خوبی ویڈیو بنا سکتے ہیں بس اس میں یہی کام کرنا ہوتا ہے اصل تو یہی ہے کہ سکرین ویڈیو بنایا جاتی ہے تو اس تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی کیونکہ میں نے وہ طریقہ بتایا ہے جو طریقہ میں استعمال کرتا ہوں تو بس دعا کی درخواست السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ